مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً عالا حابید بکاً خیر الخلق کلی جیمیم خوش آمدید ناظرین ہم آج بات کر رہے ہیں مولا سمیع الحق صاحب سے اور جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اور جو ہمارے پڑوس کے حالات ہیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے بولنا آپ کی دفاع پاکستان اور فارستان کونسل میں مسیحی بھی شامل ہے ہندو بھی ہے سکھ بھی ہیں پاکستان کی مذہبی قوتیں بھی ہیں تو یہ جو پاکستان میں ایک تاثر ہے کہ پاکستان کی مذہبی قوتیں اور غیر مسلم جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو یہ تو آپ نے اس تاثر کو ختم کرنا چاہیے ہم بحثیت پاکستانی اور حب الوطنی کا ثقادہ ہے کہ ایک نقطہ پر ہم سب جو شہری ہیں پاکستان کے مسلم غیر مسلم شیعہ سنی دیوبندی بریلوی یہ سارے جگرے ختم ہو جائے ہیں اپوزیشن اور حکمران یہ تفریق بھی ختم ہو جائے ہیں تب ملک کی حفاظت ہو سکے گی لیکن بدکسمتی سے سیاسی بڑی جماعت ہیں وہ امریکی کوالیشن میں شامل ہیں یا کتابنی باری کے انتظار میں ہیں وہ اس طرح دن میں ہیں کہ ہماری جذرورت سے امریکہ ناراض نہ ہو جائے یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو بڑی جماعتیں ہیں یہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ حالات کو دیکھ رہے ہیں ایک دو امریکہ سے ڈلتے ہیں ان کی خیال یہ ہے کہ امریکہ کو ہم خوش رکھیں تو ہماری بھی باری آ جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ فضاء کو دیکھتے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ اگر فضاء بدل گئے جو قوم کا روخ ادل ہو گیا تو یہ پھر خود آنے کی کوشش کریں گے ہم نے تو بار بار اتمام حجت کیا ہم نے فرق نہیں کیا امران خان صاحب بھی نہیں آئے وہ جو اپنے آپ کو بڑا امریکہ مخالف کہتے ہیں ہم نے یہ اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو اس نعرے پر قوم کی توجہ اپنے طرف مفضل کرائی آپ نے دھرنے بھی کیے اب اگر عاملاً آپ واقعی اس طرح چاہتے ہیں تو آئیں ہمارے پر فارم پر اپنی بات کریں ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے اور جدرورت کو بڑھاتے ہیں لیکن وہ جب اس نے فضاء دیکھی ہے حلوخ لوگوں کا اس کی طرف ہو گیا ہے تو اس کی نظریں بھی ادھر بھی لگتی ہیں امریکہ پر یہ دمئے ہی تو کہا ہے دو فشتے پر پاؤں نہ رکھو یا امریکہ کو خوش کرو یا قوم کو ساتھ لے کر چلو اگر دونوں باتوں میں آپ لگے رہے تو کسی کہنے ہی رہو گئے مولنا کیا جو ام ام اے کی وجہ سے عوام کا اعتماد جو ہے وہ اس میں تزلزل آیا تھا وہ ڈسٹرب ہوا تھا مذہبی قوتوں پر وہ آپ بحال کر سکے گے ہم اس اعتماد کے بحال میں نہیں پڑتے کہ پھر ان کو ورڈ دے دیں درست ہے ہم اس اعتماد میں لگے گئے یعنی آپ نے مارا بروڈ نہیں ہے اس کے کام پاکستان پاکستان کو بچانا پاکستان سے سلیوی اور سہولی تسلد کو ختم کرانا وہ ہمارا مقصد ہے بس اب وہ ام 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 بناتے ہیں یا کوئی اور چیز بناتے ہیں اس سے ملے کوئی سلوکار نہیں ہے لیکن اتنی اپیول کروں گا کہ یہ وقت اس جب وقت نہیں ہے کس کو ملیں گی اور انتخابی اتحاد ملک کو پھر پاک کراؤ دشمن کو نکالو اس کے بعد پھر گھر اپنا گھر بنا جئے تھے پھر اس گھر میں جو چھاؤ کرو مولا بھی آپ جلسہ کر رہے ہیں کل منارے پاکستان پر اور بہت اس کی جو لگ رہا ہے کہ بڑا لوگ آئے گئے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا جلسہ ہوگا اور یہ ایک جو ہے لوگوں کا رخ بھوڑنے کا ایک سبب بنے گا یہ تقریبا ہمیں دو ماہ ہوئے ہیں کونسل کے قیام کے بہت کم عرصہ ہے دو مہنے میں یہ توقع نہیں دی کہ صاحبی قوم اس طرح متوجہ ہو جائے گی اور یہ اس کا پہلا جلسہ عام ہے درست تو توقع یہ ہے کہ جو ہمیں رسپانس مل رہا ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ انشاءاللہ بہت بڑا آغاز ہوگا بہترین یہ آغاز ہے صرف اس کے بعد ہم کراچی جائیں گے اور پیشاور جائیں گے چارہ دستور سلام آباد میں بھی کریں گے ہر جگہ یونٹے بنائیں گے ظلہ اور تحصیل دفاع پاکستان کونسل یہ ایک بڑا مسئلہ ہے بڑا کیلل ہے اس کے لئے بہترین ایک سنٹ سٹرکٹر چاہیے تنظیم چاہیے پوری قوم اس میں اکرکے ہو جائے اور اس سے سارے جگہوں بھی ختم ہو جائیں گے جب سب سرکے سب طبقات مل بیٹھیں گے ہر شہر میں سرکواریت بھی ختم ہو جائیں گے آپ اسی کے طرازر میں جو ملی اکجیتی کونسل آپ نے بڑھائی تھی جس میں تمام مقاتبیں فکر اکٹھے ہوئے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسی کے طرازر میں اس کو بھی بحال کر لیں گے اس سے بڑے مقاس ادھار سے لو سکتے ہیں سرکواریت ختم ہو جائے گی لوگوں میں شدت و تلسیاں وہ کم ہو جائے گی اصل سال پر لوگوں کی نظریں لگ جائیں گی اور آئندہ ہمارے سامنے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پاکستان میں انقلاب لانا چاہیے انقلاب کے لیے ہے کون ساری اُلس کھائی ہو اب کوئی نظام نہیں ہے دنیا میں اور سامراجیت بھی ختم ہو رہی ہے کیپیٹلزم بھی اور کمیونزم پہلے ختم ہو گیا اب لوگ دنیا ساری خلا میں ہیں اب والسٹیرگ میں بھی لوگ کرے ہیں کہ میں نہیں چاہیے یہ نظام تو ہم پھر اس پر جلوخ مولے یہ قوم کہا کہ ہمیں افراد کی تبدیلی نہیں چاہیے پارکیوں کی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوگا اب قوم اگر بیدار ہو جائے تو انشاءاللہ ان کے ذریعے ہم پورے پاکستان میں الکلابی تبدیل لانے کی کوش کریں گے اور یہ آپ کا ایک غیر سیاسی اتحاد ہوگا بالکل غیر سیاسی میں اپیل کرتا ہوں ہر اے پی سی میں اپنی جمعات کے جمع ہوتی ہیں تو میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اب اپنی اندرونی سیاست اس میں نہ جالو کسی کا کہہ جائے نہ ہوگا کوئی حکومت میں ہوگا کوئی مخالف ہوگا دائیں بازو کا ہوگا بائیں بازو کا ہوگا ان جگہ میں ہم پر جائے تو ہمارا شرارہ بکر جائے گا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ سیاست کی بھیل نہ چرائے گا مولنم موجودہ علاق میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک منصور اجاز ایک غیر ملکی جو ہے اور کل اس نے جو چند دن پہلے بیان دیا سپریم کورٹ کے اندر اس میں کہا کہ وہ تو امریکی شہری ہے امریکہ کا وفادار ہے لیکن آپ دیکھیں پہلے وہ ایک میمو آیا پھر اس نے افوار پاکستان کے افسران پر اعظام تراشیش شروع کی تو آپ اس کو کس اس میں دیکھتے ہیں اور میاں صاحب کورٹ میں چلے گئے ہیں دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امریکی نے کیا یا جس نے بھی کیا اس کو استعمال کس نے کیا بلیات ہے یہ دیکھنی چاہیے ہیں کہ اس میں نااہلی شامل ہے حکومت کی اور وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب سپریم کورٹ میں فضا کریں یہ بات کلیر ہو جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تو بے بسیرتی ہے حکومت کی افواج کے ساتھ قوم کو لگانا یا افواج پر باعتماری پیدا کرنا یہ تو ہمارا آخری سہارہ ہے بدقسمتی سے حکمرانوں نے غلط جگہ میں استعمال کیا لیکن ہماری بقا اور حفاظت وہ بالآخر اول اور آخر فوج میں کرنی ہے اب فوج کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں یہ فوج کو کمزور کرنے کی کوئی عالمی سازش بلکل فوج کو کرسننے کی عالمی سازش بارد بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے اسرائیل بھی اور امریکہ کیوں کی طبیعہ خود امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں فوج کے خلاف لوگ اُلچ کر رہے ہوں ہم یہی کیا رہے دیکھا ہماری فوج کو اور اس درشنگلی کے جنگ میں نہ ڈالا جائے کیونکہ لوگوں کا اعتماد موجود ہو جائے گا تو اب دور سے طریقے سے یہ سازش شروع ہوئی تو ہم انتظار میں ہیں کہ آپ سپریم کورٹ چاہ کرتی ہے مولانا آپ کا چونکہ دارلوم حقانیہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور افغانستان کے ہزاروں شہادہ افغانستان کے ہزاروں طلبہ وہ آپ سے برسلک ہیں آج بھی افغانستان کے جہاد میں جو لوگ ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں امریکی جو مذاکرات کے لیے کیا مولا عمر مذاکرات کے لیے راضی ہو جائیں گے امریکہ سے اسے حالات میں کوئی پیشرفت ہو رہی ہے کوئی مذاکرات کا مقصد بھی معلوم نہیں ہے مذاکرات کس نے کرنے ہیں مذاکرات کا ایوڈنڈا کیا ہے وہ تو سب سے بڑا نقطہ ان کا یہ ہے کہ یہ لوگ نکل جائیں ہم بھی ان کو سمجھاتے ہیں کہ نکل جائیں گے لیکن نکالنے کے لئے اگر وہ کوئی راستہ لونتے ہیں تو راستہ دینا چاہیے کہ یہ خون خرابہ اور یہ خون ختم ہو جائے انسانیت کی خدمت ہے تو اگر خلوص سے میں نے امریکوں کے کھل کر بات کرو کرزئی اور پرستان آپ کے پاس امریکی آتے رہے تو میں نے کہا کہ کرزئی مذاکرات تو ہم کر رہے ہیں آپ کے خیال میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا میں نے کہا آپ مذاکرات کر یہ نہیں رہیں مذاکرات کرزئی کے نمائندے سے کر رہے ہیں زرداری کے نمائندے سے کر رہے ہیں اس پر طالبال کا اعتماد نہیں ہے یہ تو فریق ہیں آپ کلیر ڈائریک ان لوگوں کے پاس جائیں جو آپ سے مذاہمت کر رہے ہیں جو آپ سے برسر پیکار ہیں پھر ان کو سامنے جنلہ رکھیں اور کلیر کہیں کہ ہم نے جانا ہے جہاں سے یعنی آپ سمجھتے ہیں ابھی تک امریکیوں کے ملاہ عمر کے نمائندوں سے ایک دن پہلے آپ کے ساتھ تھے ایران کے اندر جس سے یہ نظر آتا ہے کہ حقانی گروپ جو ہے کیونکہ اگر حقانی گروپ مذاکرات نہ چاہتا ہوتا تو آپ بھی ربانی کے ساتھ ملاقات نہ کرتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ربانی کے قتل کی وجہ کیا بنی کہیں امریکہ تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ برحان الدین ربانی امریکیوں سے بھی دور ہو رہے تھے نہیں برحان الدین ربانی ایک مشن پیتا کے مسالحہ تو کرائی جائے مجھے بابا ملا جہاں پاکستان بھی آیا تھا تو میں نے کہا پہلے تو تم ایک فریق ہو خود طالبان سمجھتے ہیں کہ یہ ساری تباہی بربادی اس میں آپ کا بھی حصہ ہے آپ کے حکمانی کے دور میں ہزاروں طلبہ شہید ہو گئے ہیں تو تم اپنا اعتماد نہیں بہال کر سکتے ہو تم تو کرزی کے ایک قائم کردہ کمیشن کے سربراہ ہو تو اعتماد پہلے بہال کرو اور اس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ بچارہ میرے پاس کانفرس میں ہم چریک تھے کانفرس ختم ہو گئی تو آخری دن ہم فارغ تھے تو میرے کمرے میں آیا ہو بار بار کہتا رہا کہ ہم بات چیت کریں گے میں نے کہا بات چیت کریں ہمیں تو کافی ات تک ہوا بہت نورال اس کا گریہ رہا تھا امریکہ کے بارے میں بھی کہ امریکہ بھی اب جوئے سے چاہتے ہوئی ہوگا اللہ نے بس وہ اللہ کو منظور یہ تھا کہ میں شاور چلا گیا اور وہ شارجہ جانا تھا اس نے شارجہ کہہ رہا تھا کہ میں شارجہ جانا تھا بچوں کے لیے وہاں پڑھ رہے ہیں لیکن کرزی کا فونہ ہے کہ تم فوراں پون جاؤں بڑا اہم مسئلہ ہے اب یہ کرزی بتائے کہ کون سا اہم مسئلہ تھا اور کیا ہوا بچارہ جاتے ہی وہاں شہید ہو گیا ناظرین بہت ساری باتیں بلا شبہ آپ مولنا سے سننا چاہتے ہیں اور ہم کرنا چاہتے ہیں وقت کی بھی کمی ہے تو ابھی چونکہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے لیکن مولنا صاحب نے دفاع پاکستان کونسل کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ آپ اور میرے لیے آپ کے لیے سب سننے والوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ دفاع پاکستان پر سب لوگوں کو یکجاہ ہونا ہے وہ عیسائی ہے وہ ہندو ہیں وہ سکھ ہیں وہ مسلمان ہیں جو بھی پاکستانی ہے وہ دفاع پاکستان کے نام پر جمع ہوگا اور مولنا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ پہلے کی طرح ان کی قبر میں اگر کوئی خنجر گھومنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے وقفے کے بعد ہم مولنا سے اور کچھ موضوعات پر بات کریں گے ابھی فی الحال لیتے ہیں ایک وقفہ مولا یا صلی و سلیم دائما آبادا على حبیبك خیر الخرق مولا یا صلی و سلیم دائما